مگر مخدوم ہوتے تو تھوڑا بولیں گے تو مزا آئے گا کچھ کہنے سننے میں اچھا لگے گا اور جب خاموشی ہوتی ہے تو خطاب کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کنکے بیش میں چلا آیا میں کنکے بیش میں چلا آیا بیداری کا ثبوت دے تاکہ بولنے میں لوگوں کو اچھا لگے میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے اور ہم سب تو ایسی محفل میں ہیں جن کی نزبت سرکار غوثِ آزم سے ہے گیارہی شیف کا مہینہ لگ چکا ہے اور آج ہم سب سرکار غوثِ آزم کے ان کے پروگرام میں ہم لوگ شریک ہوئے تو ہم بھی زندہ ہیں ہمارے نبی بھی زندہ ہے غوثِ آزم بھی زندہ ہیں غریب نماز بھی زندہ ہے اور مقدمِ پاک بھی زندہ ہے اور ان کا ذکر بھی زندہ ہے جو بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی زندہ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری محفل میں غوثِ آزم موجود ہیں بہان اللہ اتنا یقین رکھیں کہ جن کی محفل ہے وہ موجود ہیں بہان اللہ اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آشکوں کو دیکھ رہے ہیں بہان اللہ جو دیکھ رہے ہیں تو ان کی محفل میں ہم لوگ بھی کم سے کم اس طرح بیٹھیں کہ جوان لگیں بہان اللہ ہم جوان لگیں ہم جوان ہیں اور جوان لگیں ہم ایسے نہیں ہیں کہ خاموش خاموش ہونے والے اور ہیں جو لوگ خاموش ہیں وہ اور ہیں ارے ہم تو سننی ہیں بہان اللہ اور سننی جو ہوتا ہے بولنے والا ہوتا ہے بہان اللہ آپ دیکھتے چلے یا یہ آج ہر طبقے میں تو آپ کو وہاں خاموشی نظر آئے گی لیکن ہم مہل سنت والجماعت ہم تو نبی کے عشق میں زندہ ہیں بہان اللہ نبی کے نام پر زندہ ہے آلِ نبی کے نام پر زندہ ہے بہان اللہ آلِ نبی کے ذکر میں زندہ ہے اولادِ غوثِ آزم کے نام پر زندہ ہے تو جس طرح ہم زندہ ہیں ہمارا نبی زندہ ہیں سرکارِ غوثِ آزم زندہ ہیں اسی طرح سے ہم بھی زندہ رہے ہیں ہاں اب اچھا لگتا ہے جب لوگ بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہاں خدا والے جہاں میں زندگی کا نور بولتے ہیں وہ خادم بن کر رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں آج آپ کے بیچ میں اولادیں مخدوم آئی ہیں وہ مخدوم جو زندگیاں آتا کرنے والے ہیں وہ مخدوم جو دنیا سے لے کر آخرت تک لے کے جانے والے ہیں آج ان کی حال آپ لوگوں کے بیچ میں آئی ہیں یہ بہت بڑی کچھ نصیبی کی بات ہے جسے چاہا بنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بھولا لیا جسے چاہا بنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو ایسا در جس کو ملے ایسا در جس کو ملے وہ بڑا کچھ نصیب ہوتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہی نور تیرا سب گھرانا نور کا تیرا سب گھرانا نور کا تو آج نبی کی آل آئی ہے آج نبی کی آل کے ساتھ اس طرح سے جم کر بیٹھ جانا ہے اس طرح سے جم کر بیٹھ جانا ہے کہ کوئی حاجت نہ رہے کوئی چاہت نہ رہے اللہ اپنے بندوں سے اشاعت فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی سنگت میں صحبت میں اس طرح سے جم کر بیٹھ جانا ہے اس طرح سے جم کر بیٹھ جانا ہے اور صرف ان کا چہرہ تک کس کا رب کا مان اللہ اے میرے بندوں اے میرے بندوں ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں مان اللہ ان کی بس ایک تمنہ ہے بس دیدار خدا ہو جائے مان اللہ اس کا دیدار ہو جائے بس یہی چاہت ہے مان اللہ یہی چاہت ہے اور کچھ نہیں چاہتے صرف اس کے دیدار کے مطمئنی ہے مان اللہ صرف دیدار چاہتے چاہنے والوں ماننے والوں محبت رکھنے والوں ارے آپ سب خوش نصیب ہو کہ آپ کو اولاد مخدوم ملے مان اللہ اولاد غریب نواز ملے اولاد غوث آزم ملے اولاد علی ملے مان اللہ ہر عیسان کو یہ در نہیں ملتا بہت کچھ نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ در ملتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نزبت میری ہمارے پاس ہم اہل سنت و جماعت کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے نزبت صرف نزبت ہے اور نزبت سے شائع ممتاز ہوتی ہے ہم کو نزبت آقا سے ہے ہم کو نزبت غریب نواز سے ہے ہم کو نزبت مخدوم سمنہ سے ہے اور یہ نزبت ہم کو ملی اس نزبت پہ ہم فقر کرتے ہیں ناز کرتے ہیں ارے اصحابِ قہف کا کتہ آئیے قرآن کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں قرآن بتا رہا ہوں قرآن سمجھا رہا ہوں سنیے نسبت سے انسان تو انسان ہیوان کے بھی مقدر سمر جایا کمتے ہیں اصحابِ قہف کے کچھ اولیاء اللہ ایک ظالم و جابیر بادشاہ کے ظلم و ستم سے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم لوگ یہاں رہ کے کیا کریں گے چلو کہیں دور چلتے ہیں آپ لوگ نکل گئے اب ان کی تعداد کے ذکر میں خلاف ہے کوئی کہتا ہے تین تھے کوئی کہتا ہے چھے تھے کوئی کہتا ہے ساتھ تھے خیر اور یا اللہ نکلے ان کے پیچھے پیچھے ایک کتہ ہو لیا ان کے پیچھے پیچھے ایک کتہ ہو لیا انہوں نے سوچا ارے یہ کتہ پیچھے آ رہا ہے اور یہ کتہ پیچھے آئے گا پھوکے گا چلائے گا تو ہو سکتا ہے کسی وہ خبر معلوم ہو جائے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتے کو بھڑا دیا جائے اب کتے کو بھڑایا بھی کیسے جاتا ہے یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو کتے کو انہوں نے دھکارنا چاہا پٹارنا چاہا ہٹانا چاہا تو اس کتے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اے اللہ مجھے زبان دے دے تاکہ میں ان سے کلام کر سکتا یہ ہم نہیں وہ کتہ کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں وہ کتہ کہہ رہا ہے کتے کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائے کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائے اور اللہ نے جب اس کو زبان دے دی تو وہ کہتا کیا ہے مجھے بھگائیے مت مجھے ددکاریے مت میں اولیاء سالحین سے محبت کرنے والا کتہ اولیاء سالحین سے محبت کرنے والا کتہ جب اس نے یہ کہا تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا غار کے اندر چلے گئے تین سو نو سال تک مسلسل وہ اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں نہ خون بڑھے نہ جسم کے کپڑے مہلے ہوئے نہ کالے بال سفید ہوئے نہ کپڑے مہلے ہوئے نہ جسم پر کوئی اور آثار پہلا ہوئے تین سو نو سال وہ اولیاء اللہ لیٹے رہے ہر چھے ماں بعد ان کی کروٹ بدل جایا کرتی تھی جب ان کی کروٹ بدلتی تھی تو اس کتے کی بھی کروٹ بدل جایا کرتی تھی اب آپ اندادہ لگائیں کروٹ بدلتے تھے وہ اور بدل جاتی تھی اس کی کروٹ اور ان اصاب قہب کے ساتھ وہ کتہ بھی جنت تھی نسبت جو ملی کس کی اولیاء اللہ کی تو جب ایک کتہ جنت میں جا سکتا ہے جب ایک کتہ جنت میں جا سکتا ہے تو ہم ہم کیوں نہیں جائیں گے ہم تو غلامانِ غوث ہیں ہم تو غلامانِ غریب نواز ہیں ہم تو غلامانِ مغدوم آشرف ہیں اور ان کی نسبت کا دم بھرتے ہیں ان کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں ان کی چوکھر سے اپنے آپ کو ہم نے بابستہ کیا ہے خود میرے مغدوم پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا مرید دنیا سے جو جائے گا بخشا بخشایا جائے گا اور یہ جو محبت ہے جو ہم کو ملی ہے اولیاء اللہ کی یہ محبت خود سے پائدہ نہیں ہوئی بلکہ یہ محبت اس محبت کو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریلِ امی سے آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے آئے جبریلِ امی میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں مان اللہ اور جبریلِ امی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریلِ امی آسمان والوں سے ندا کرتے ہیں اے آسمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرتا ہے اس کے بعد زمین پر دیکھا جاتا ہے قلب کو چھنا جاتا ہے جن کے قلب کو پاک دیکھا جاتا ہے انہیں بندوں کی محبت ان کے دلوں میں پڑھا دی جاتا ہے تو جن کے قلب پاک ہیں انہیں کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے جن کے دل صاف ہیں انہیں کے دل میں عشق رسول ہے ان کے دل پاک ہیں انہیں کے دلوں میں غوثِ آزم سے محبت ہے جسے چنتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے دین کی خدمت لیتا ہے قرآن پاک میں ہے جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا تو جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ تمام جماعت میں دیکھ کر چلے آئیے کسی جماعت میں غوثِ آزم نہیں آئے کسی جماعت میں غریب نواز نہیں آئے کسی جماعت میں مغدومِ سمنہ نہیں آئے یہ فقط اہلِ سنت والجماعت کو ملے اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو ولی کی صورت میں سرکارِ غوثِ آزم ملے یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ہم کو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تب ہی ہم کو ولی مرشد کے صورت میں غوثِ آزم کا دامن ملا اور یہ تو اس دامن پر ہم تو رش کرتے ہیں ہم رش کرتے ہیں ناز کرتے ہیں ہم جتنا فضر کریں اتنا کم ہے جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کیونکہ ہم کو دامنِ اہلِ بیت ملے اور دامنِ اہلِ بیت میں آنے کے بعد کوئی خالی نہیں جاتا لامنِ اہلِ بیت سمندر ہیں دینے والے ہیں عنا کرنے والے جس کو جو کچھ ملا ہے اہلِ بیت کے در سے ملا ہے جس کو علی حضرتِ علی چاہتے ہیں وہی ولی بنتا ہے جس پر غوثِ عاظم کی مہر لگتی ہے وہ ولی بنتا ہے جس کو میرے مخدوم چاہتے ہیں وہ ولی بنتا ہے آج دورِ حاضر کے حالات بڑے الگ مارکیٹنگ مینیجر سنو رکھے آتے ہیں تمام طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کرائی جاتی ہے اہلِ بیت کبھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کراتے ہیں اہلِ بیت خود ظاہر ہو جاتے ہیں انسان لباس پہن سکتا ہے ایک بات جان لیں یہ لباس جو ہے یہ غیر ہے آئین نہیں تو ہمارے جیسا ہر آدمی جو یہ لباس پہنتا ہے وہ دھوکے میں نہ رہے کہ یہ وہی خون ہے یہ وہی خون ہے ہمارے جیسا بھئی لباس لباس ہوتا ہے اور لباس غیر ہے ہماری ذات آئین ہے ہماری ذات آئین ہے لباس غیر ہے تو غیر غیر رہے گا آئین آئین رہے گا ذات آئین ہوتی ہے اور ذات کو سمجھنا چاہیے ذات کو ماننا چاہیے ذات سے محبت کرنا چاہیے ذات سے لو لگانا چاہیے ذات سے محبت و قربت رکھنا چاہیے ذات کے نام پر اپنا قربان کرنا چاہیے ذات کے نام پر اپنا سب کچھ انجھاور کر دینا چاہیے اور ان سے سنگت ان سے محبت کرنے چاہیے جو دنیا کے ساتھ آخرت عطا کر دے جو دنیا کے ساتھ جدت عطا کر دے اور مقدوم پاک کے در پر آئیے مقدوم پاک نے اشارت فرمایا میں اپنا نام جتک لوہے محفوظ پر اپنے مریدوں کے نام کے ساتھ نہیں دیکھ لیتا تب تک ان کو مرید نہیں کرتا تو دامن مقدوم میں آنے والا یہ سمجھ لے کہ وہ انس کا نام مقدوم پاک کے نام کے ساتھ لوہے محفوظ پر لکھا ہو جس کا نام لکھا ہے وہ یہاں بھی ساتھ رہے گا جنت میں بھی ساتھ رہے گا اور آلِ حصول تو زمانت ہے آلِ حصول کے علاوہ زمانت دے ہی نہیں سکتا ہے کوئی سرکار نے فرمایا سب کے حسب و نصب منقطع ہو جائیں گے صرف میرا نصب قائم رہے گا اور سرکار نے یہ بھی فرمایا دو وزنی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری میری اہلِ بیت ایک قرآن دوسری اہلِ بیت تو قرآن کے ساتھ اہلِ بیت تھے ہمیشہ اور قرآن کے ساتھ ہی ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور یہ جو سنگم ہے یہ جو سنگم ہے کبھی آپس میں جدا نہیں ہوگا اور یہ دونوں اکٹھے ہو کر حوزِ قوسر تک آئیں گے تو جن کو حوزِ قوسر تک ساتھ جانا ہے وہ آ جائیں دامنِ رحمت میں ایک ہی مٹھی میں سمٹ آئیں گے یہ ماہ النجوم چادرِ فاطمہ زہرہ کو سمجھتا کیا ہے تو جن کو اس چادرِ رحمت میں آنا ہے وہ آ جائے جس کو سمانا ہے سماج آئے جس کو اس چادر کی نعمت چاہیے وہ آ جائے جس کو دنیا چاہیے آ جائے جن کو آخرت چاہیے آ جائے کیونکہ یہ محبت تو کچھ نصیبوں کو ملتی ہے اور یہ محبت کی توفیق بھی کچھ نصیبوں کو ملتی ہے جسے میرا رب چونتا ہے انہی سے محبت کرواتا ہے سوری نام میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں کو جانتا ہوں میں تو آدنا ہوں لیکن پھر بھی میں سب کے دلوں کو جانتا ہوں ارے میرے غوثِ آزم کی کیا شان ہے میرے غریب نماز کی کیا شان ہے میرے مقدومِ پاک کی کیا شان ہے وہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں وہ تو ہر چیز سے واقف ہیں میرے مقدومِ پاک نے چاہا میرے مقدومِ پاک نے چاہا تو ان کی آلاب لوگوں کے پیچھ میں آئے تو یہ میرے مقدوم نے چاہا ہے کہ وہ اپنی آل کو بھیج دے تو اہلِ بیت جہاں جاتی ہے وہاں رحمت باڑتی ہے اہلِ بیت جہاں جاتی ہے وہاں روحانیت باڑتی ہے اہلِ بیت جہاں جاتی ہے وہاں علم باڑتی ہے اہلِ بیت جہاں جاتی ہے وہاں تصوف دیتی ہے اہلِ بیت جہاں جاتی ہے وہاں ولایت دیتی ہے اہلِ بیت جہاں جاتی ہے وہ نگاہِ کرم دیتی ہے جس کو جو کچھ ملا وہ اہلِ بیعت کے در سے ملا میرے یہ دو مرید محمد نازیر شرفی اور محمد فیاض شرفی یہ قریباً تین چار سال سے مسلسل مقدوم پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ اور میں پوری طرح سے ان سے مطمئن ہوں میں پوری طرح سے ان سے مطمئن ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مستی صفران صاحب جبلہ زری صاحب کو اور حضرت علامہ مولانا مستی فارس صاحب جبلہ قادریہ شرفی کو بھی ایک خلافت ملی جس کو میرے نگاہ مقدوم پاک نے چھنا خلافت کے لئے خلافت کے لئے اسی کو یہ نعمت ملی ہر کسی کو یہ نعمت یہ چیز نہیں ملتی یہ محسر نہیں آتی بہت سارے یہ تو ایسی منزل جہاں بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں آزمائشیں تو ان کی ہوتی ہیں جن سے رب کو پیار ہوتا ہے آزمائشیں ہم نے کل بھی دی تھی میدان کربلا میں اور جب تک زندگی ہے دیتے رہیں گے بہت سارے بہتان لگے ہیں اب تک بہت سارے الزامات لگے ہیں اب تک لیکن الزام لگانے والے بھی سننے کی الزام کس پر لگا رہے ہیں اولاد مخدوم کے غلاموں پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ اولاد مخدوم پر لگاتا ہے محبت کرنے والوں اپنی نسبت پر ناز کرو کہ تم کو مخدوم پاک کا در ملا ہے یہ بڑے کرم کی بات ہے ہم اہل سنت والجماعت ہم کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے ہمارا اسلام درس دیتا ہے اتحاد کا نفاق کا نہیں اور سب سے زیادہ اگر ہماری اہل سنت والجماعت میں دیکھا جائے تو آج یہ لانت پیدا ہو گئی ہمارا کام ہے محبت سے رہنا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا جب ہمارے ساتھ ہماری قوم ہوگی تو ہماری قوم مضبوط ہوگی ہم لوگ ایک دوسرے کا پیر ہے تب تک آپس میں گزیرتے رہیں گے ہم کو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اہل سنت والجماعت کو مضبوط کریں گے ہم جس دن اپنی اہل سنت والجماعت کو مضبوط کریں گے اس دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا ارے ہم کو تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ایسا نیک عمل کرنا ہے کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے ارے جب میرے مرید کا یہ علم ہے کہ وہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتا میرا مرید ناظر شرفی یہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتا اللہ کے نیت بندے کلمہ پڑھاتے ہوئے آئے تو کلمہ پڑھانے والا بہتر ہے نماز کی طرف بلانے والا بہتر ہے اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف بلانے والا بہتر ہے اللہ اس کے رسول کے دین پر چلانے والا بہتر ہے اللہ اس کے حضور کے دین کی خدمت کرنے والا بہتر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت کھڑے ہو جائیں دودھ پاک پڑھ لیں بہت خاموشی کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی وصلی وبالک وعلا سیدنا مولانا محمدین تب بالقلوب دوائیہ وافیتی لبزان وشفائیہ ونوری لبزار وزیائیہ والہی واسافی دائما ابدا صلو علیہ سرمدہ صلو علیہ دائما وقت یہ حالت دیکھتے ہوئے لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بس اپنی دو بات پوری اور کر دینا چاہتا جسے اللہ توفیق دیتا ہے اس سے خدمت لیتا ہے سبحان اللہ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہے میرے یہ دونوں مرید خدمت کر رہے ہیں وہ بھی فی سبیلی اللہ اور میں ان سے مطمئن ہوں اور ان سے ایک ہی بات کہی بابو سب کچھ دینا لینا کچھ نہیں سبحان اللہ توکہ تم مغدوم پاک کی بارگاہ کی خدمت کر رہے ہیں تو علم دینا عمل دینا سب کچھ دینا مگر کچھ لینا نہیں سبحان اللہ مغدوم پاک کے دامن سے تم باوستہ ہو مغدوم پاک کی نگاہیں کم تمہارے ساتھ ہیں مغدوم پاک کا فیض تمہارے ساتھ ہے مغدوم پاک کی نظر تمہارے ساتھ ہے تم خدمت کرتے جانا تم یہ نہ دیکھنا تو کون کیا وہ اللہ ہے تم صرف اپنی خدمت کرتے جانا اپنی خدمت کرتے جانا تو میرے مرید الحمدللہ جن پر میں ناز کرتا ہوں اور الحمدللہ میرے دونوں خلیفہ بھی یہاں موجود ہیں یہ بھی اپنی دینی خدمات آپ لوگوں کی بیچ میں کرتے چلے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے رہیں گے اور بہت امیدیں ہیں بہت چاہتے ہیں کہ سرزمین پر ہماری اہل سنت والجماعت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے یہی کوشش کی ہے اور کوئی کوشش نہیں کی سرزمین سورینام پیسے کے لئے نہیں آیا سرزمین سورینام پیسے کے لئے نہیں آیا بلکہ کچھ دینے آیا کچھ دینے آیا تو جو دینے آیا ہوں لے لو ایسا نہ کرو کہ بینہ کچھ دیئے لوٹ کر چلا جاؤں مجھے میرے مغدوم کی بارگاہ میں بھی دیانہ ہے مجھے میرے مغدوم پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے ان کی بارگاہ میں بھی کہنا ہے سرکار کچھ دے کر آیا ہو سرکار کچھ عطا کر کے آیا ہو سرکار کچھ نواز کے آیا ہو تو میرے جو دولوں یہ چاروں جو ٹکڑے ہیں ان کو سبھال کر رکھئے گا ان کو لے کر چلئے گا اپنی اہل سنت والجماعت میں اتحاد کرئے گا اپنی اہل سنت والجماعت کو مضبوط رکھئے گا کیونکہ ہماری قوم تم مضبوط ہوگی کہ جب ہم ساتھ چلیں گے اور زیادہ وقت نے لیتے ہوئے والی صاحب کو مائک دیتا ہوں چونکہ مجمع بھی بہت کم ہے اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے با آخر دامانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و الحمدللہ علیکم و السلام و رحمت اللہ